اسلام علیکم بیورز میرا نام سائمہ علی کانے آپ سب کو بہت 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 عید مبارک تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں عید میک اپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میرا ڈریس گرین اور پنک ہے تو اس پر میں نے گرین اور تھوڑا سا شمری سا پنک میک اپ کیا ہے تو لیٹس گو سٹارٹ کرتے ہیں میک اپ ایم سو سوری میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہوں آپ سب کو عید مبارک کہنے میں کیونکہ بہت زیادہ بیزی دن گزرتا ہے اور اس بار تو بہت زیادہ بیزی ہو گئی میں فرز ڈے سسٹر انڈلو کے گھر پھر رات میں ایک ڈینر تھا اس کے بعد نیکس ڈے بھی ہم کہیں چلے گئے تھے پھر تھرڈ ڈے عید کا اس کے رات میں ڈینر تھا تو ویڈیو میں نے بنا لی تھی سوری اپلوٹ کرنے میں مجھے دھوڑی سی دیر ہو گئی ہے تو باتیں کرتے ہیں ختم سٹارٹ کرتے ہیں کام شروع تو سب سے پہلے میں نے مانسٹر آئیزنگ کریم یوز کی ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک کریم سے ہی مجھا آ جاتا ہے سکین پہ تو سیکنڈ جو ہوتا ہے میرا وہ ہوتا ہے فاؤنڈیشن کیونکہ میری اور میں میٹ فاؤنڈیشن یوز کرتی ہوں سورت مزبہ کا میری آئیلی سکین ہے میں کوئی کامپیک اور بیوٹی بلینڈر یوز نہیں کرتی میرے لیے میری فنگرز میرا ہاتھ ہی کافی ہے اور بہت ہی وی وی آئی پی بلینڈنگ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یپی تو آپ بیوٹی بلینڈر اور کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کمفرٹیبل ہوں اور اس کے بعد میں کامپیک یوز کر رہی ہوں گلیمرس کا اپنی فیس کے حساب سے میرا نیوڈ ہے تو نمبر ون ہے میں یہ یوز کرتی ہوں ایسے تو میں اتنا یوز کرتی نہیں ہوں تو بس تھوڑا سا کامپیک کو جب بھی یوز کریں پریس کر کے یوز کریں یہ جو میرے گفٹ آ گیا ہے نا موٹا سا دانا اس کو تو میں کیا ہی کروں ایت پہ تو یہ گفٹ ضرور آتا ہے اور بڑے ہی حفظ کی بات ہے کہ میں آج پھر لینس لگانا بھول گئی ہے لیکن چھڑوں مٹی واو آج لینس کو کام شروع کرو اپنا تو سب سے نیوڈ شیڈ اٹھا لیں آپ کوئی سابی پنک میں اٹھا لیں کوئی سابی شیڈ اٹھا لیں بنے پنک میں بہت لائٹ شیڈ اٹھایا ہے جو کہ آپ نے لٹ سے اوپر سے لگانا ہے اور اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح پوری آئی پہ اور اوپر سے آئی کا شیپ دینا ہے آپ نے اسی طرح آپ سیکنڈ آئی پہ بھی اس کو بلینڈ کر لیں اسی شیڈ کو اور آپ نے جو یہ والا شیڈ دینا ہے یہ لائٹ شیڈ دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی بتایا ٹھیک ہو گیا اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح اور اب میں لوں گی ایک ڈارکر شیڈ جو کہ مجھے آئی شیپ دینا ہے اپنا تو میں لے رہی ہوں ڈارک براؤن اور اب آپ دیکھیں کہ میں اپنے آئی کو شیپ کے سرہ دے رہی ہوں آنکھ کھول کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آنکھ نظر آنی چاہیے اس کے اوپر سے شیڈ جانا چاہیے تو ہی آپ کی آنکھ بنے گی خوبصورت سے جیسے کہ میکم نظر آ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ نے آئی کا شیپ بنا دینا ہے اس آئی پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی اور پھر اس کو فلفی برش کے ساتھ اسی طرح کوئی بھی فلفی برش لے لیں اور اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح تو جیسے کہ میں بلینڈ کر رہی ہوں اوپر کی طرف اور کارڈر کو اندر کی طرف کر رہی ہوں اندر کی طرف کر کے پھر میں باہر کی طرف کر رہی ہوں تاکہ یہ کھچی ہوئی بڑی آنکھ لگے ٹھیک ہو گیا چلیں اب ہم اپنے لاسٹ شیڈ پہ آتے ہیں جو کہ میرا گرین ڈریس ہے تو میں گرین شمری تھوڑا سا شیڈ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑا سا کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں آئی پہ اور اس کے بعد شیڈ یوز کر سکتے ہیں میں نے کنسیلر یوز نہیں کیا کیونکہ میں نے اپنی ہاتھ سے ہی شیڈ لگا رہی ہوں تو وہ ڈارک لگی جاتا ہے تو اسی طرح آپ سیکنڈ آئی پہ بھی لگا لیں آپ برش ہی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں فنگر سے زیادہ پریفیر کرتی ہوں خود کو کیونکہ وہ اچھے سے شیڈ لگ جاتا ہے پھر میں نے فلفی برش لیا ہے بلینڈ کرنے کے لیے بلینڈنگ بہت ضروری ہے آئی میک اپ میں آپ کا پورا کام بلینڈنگ کا ہوتا ہے بس آپ اس کو بلینڈ کرتے جائیں اچھی طرح تو آپ کا پھر آئی میک اپ بہت خوبصورت لگے گا اس کے بعد میں نے ایک فلیٹ برش لی لیا ہے اور وہ میں آئی کے واتر لائن کے نیچے سے لگا رہی ہوں اور وہ میں نے کلر لیا ہے گرین تو گرین اور براؤن بھی لے سکتے ہیں آپ میں اس کو کاجل کے ساتھ بھی بلینڈ کروں گی تو آپ کوئی بھی کلر لے لیں گرین لے لیں براؤن لے لیں اب میں کاجل لگانے لگی ہوں تو کاجل کو بھی آپ نے بلینڈ ضرور کرنا ہے اور اب میں اپنی آئی برو کو ہلکا سا برش کر رہی ہوں اس بار میں اپنی آئی برو پہ کچھ بھی نہیں لگا رہی کیونکہ میں نے آئی برو بنوائی ہی نہیں ہے اب مجھے ایسے ہی اپنی آئی برو اچھی لگنے لگی ہے تو اب اب ہم کرنے لگے ہیں بلش بلش بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کنٹور نہیں کرتی کنٹور وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اول شیپ دینا ہوتا ہے تو مجھے فلائٹ فیس بہت زیادہ لگتا ہے اگر میں کنٹور کروں لیکن اگر آپ کو کنٹور پوچھنا ہے مجھ سے کہ کیسے ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کے لئے ضرور کروں گی کسی بھی ویڈیو میں آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا تو چلیں آپ تھوڑی سی شائن مار لیتے ہیں شائنر لگاتے ہیں آپ آئی شیٹ میں بھی تھوڑا سا شائنر یوز کر سکتے ہیں تو لاسٹ لائنر آگیا ہمارا جلدی جلدی شیٹ لگاؤ بھائی اور یہ لکیلی مجھے شیٹ مل گیا تھا شمری پنک اور اس کے ساتھ ہی گرین تھا شمر تو وہ میں اپنی آئی پھر لگا رہی ہوں یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا سامنے سے مجھے مجھے بہت ہی مجھے کا لگ رہا تھا مجھے کیمری کی آنکھ اتنا دکھاتی نہیں ہے میں کتنا ڈارک میکپ کروں کہ وہ دکھائے سامنے یہ بہت ڈارک ہوتا ہے مجھا گیا مجھا گیا مجھے شمر بہت پسند ہے تو اب لاسٹ میں لیش لگاتے ہیں اور کیونکہ میں نے آئی میکپ ڈارک کیا ہے تو گلوز ذرا لائٹ لگاؤں گی میں تو یہ براؤن آپ براؤن کی ٹون میں لائٹ براؤن دے لیں اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے جب بھی آپ ڈارک میکپ کریں آئی میکپ تو لائٹ لپسٹک لگائیے گا اور اس کے ساتھ میں گرین زرکون کے ائرنگ اور زرکون کا نیکلس بہننے لگی ہوں اور یہ میں ہو گئی تیار تو ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو میرا میکپ تو thank you so much for watching میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دارہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گی اللہ حافظ با با بای